بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہیرہ اسلامی ٹی وی کی طرف سے نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں موت کا خوف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موت تو آپ کو بھی آنی ہے اور مجھے بھی لیکن خوف اس بات کا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مجھے میری جان میرے اہل و عیال اور میری اولاد سے بھی زیادہ ہے اور میں گھر میں ہوتا ہوں تو آپ کا خیال آ جاتا ہے سبر نہیں کر سکتا یہاں تک کہ میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت نہ کالوں مجھے یہ فکر ہے کہ موت تو آپ کو بھی اور مجھے بھی ضرور آنی ہی ہے اس کے بعد آپ تو انبیاء کے درجہ پر چلے جائیں گے اور میں جب جنت میں داخل ہو جاؤں گا تو مجھے یہ خوف رہتا ہے کہ پھر میں آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں کچھ بھی نہیں فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ آیت سنائی یعنی ترجمہ یہ ہے اور جو حکم پائے اللہ کا اور اس کے رسول کا سو وہ ان کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا کہ وہ نبی اور صدیق اور شہید ہیں اور نیک بخت ہیں اور اچھی ہے ان کی رفاقت میرے دوستو بھائیو یہ ایک قرآن کی آیت تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور یہ حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا فرمان بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ نے اس ویڈیو کو اس حدیث کو اس قرآنی آیات کو اپنے دوستوں کے ساتھ ثواب کی نیاز سے ضرور شیئر کرنا ہے کہ موت کا خوف تینکس فار ووچنگ